آپ جب کرتے ہیں تو بہت پرسندوطہ کی بات ہے جا مانے جنم ہیں جنم اور مرن جنم پرسومتہ ہیں اور خواہ مانے رکھچا جو جنم اور مرن سے رکھچا کرے جا جنمانہا تدو پلکشتات مرکوشتا پاتی کتی جتہا جو جنم مرن کے چکر سے چھڑا دے اس کا نام ہوتا ہے جب تو جب کوئی نام کا جدی آپ کرتے ہیں تو بینا بکشا کے بھی کرتے ہیں تو کوئی ہر نہیں بینا سلسکار کے بھی کرتے ہیں تو کوئی ہر نہیں وہ ایسے جب کرنے کے لئے گروہ بھی چاہیے بکشا بھی چاہیے سلسکار بھی چاہیے اس منتر کے پرتی اپنا سوقت ہوا ممت کو بھی جاگرک ہونا چاہیے تو یہ سب تو ہے پرنتو کیول بھگوان کا نام جدی آپ لیتے ہو تو اس میں کوئی دکشا کوئی سلسکار کسی گروہ کی کوئی جنوت نہیں ہے آپ بھگوان کا نام تو صدقہ ہے سارو جنک ہے اس کو لیتے چلیں اب یہ نہیں کہ جب آپ منتر کا جب کرتے ہیں تو منتر کو گروہ سے ملنا چاہیے گروہ جب دے گا یہ گروہ کا دھن ہے جب وہ دے گا تب منتر ملے گا اور اس منتر کے جب کی بھی بھی گروہ بتا رہے گا جس کی پرائیت کئی باتیں تو سب کے سامنے ہی رہتی ہیں جتنے اکشار کا منتر ہو اتنی سنچہ میں اس کا جب ہوتا ہے جیسے بارہ اکشار کا منتر ہے تو بارہ مالہ کم سے کم جب ہو جانا چاہیے اور بارہ مالہ نہ ہو سکے تو بارہ بار ہو جانا چاہیے اور نہ رہے دو دو کرو گے روز تو چھے دن میں بارہ ہوں گے اور تین دن کرو گے روز تو کئی دن لگیں گے چار دن لگیں گے چار چار کرو گے تو تین دن لگیں گے اور چھے چھے کرو گے تو اس حساب سے کرنا چاہیے کہ منتر کے انشکان کے لیے جو سنکھا ہونی چاہیے وہ بلکل ٹھیک ہو اب منتر کے بدحان کی بات جب ہم آپ کو چوڑے کر کے بتا رہے ہیں تو آپ کے مند میں جو نہیں کرتے ہوں گے ان کو کھٹکا ہو جائے گا یہاں یہاں میں تو ایسا کرتا ہی نہیں تو کوئی بتا دے گا اس کا ساپ موچن کرنا چاہیے کوئی بتا دے گا اس کا اتھکیلن کرنا چاہیے کوئی بتا دے گا اس کو چلتے کرتے نہیں جبنا چاہیے تو آپ کے مند میں لوگ اپنا چیلا بنانے کے لیے کچھ لے کچھ کھٹپٹ پہلا کر لیں گے اس لیے اس کے بارے میں سویم جانکاری نفرہ آپ کر کے جتنا آپ کے گروہ نے بتایا ہوا ہو اتنا ہی آپ کرتے جائیے وہ آپ کے لیے بہت کھلیانکاری ہوگا اور جدی آپ کا جگل پوید سمجھکار ہوا ہو تو سنجھا وندن ہو سکے تو ضرور کرنا چاہیے اور گاہیتری کا جب بھی کرنا چاہیے یدی پہلے دیئے ہوئے گاہیتری کی آپ اپنے اٹھا کرنا چاہیے تو دوسرا منتر جلدی آ کے آپ کے مند میں ٹکے گا ہی نہیں کیونکہ وہ کہے گا پہلے اس نے تو لیا تھا گاہیتری اور اس لیے ہوئے گاہیتری کے جب کو اس نے چھوڑ دیا تو اب ہم کو ملے گا تو ہم کو بھی چھوڑ دے گا اور دوسرا منتر بھی جیسے ایک اسٹری کو کوئی طلاق دے دے نا تو دوسری اسٹری بیاہ کرنے میں ڈرتی ہے کہ ہم کو بھی تو طلاق نہیں دے دے گا اسی طرح یہ منتر جو ہیں اسے اننی نشتھا کی اپیتھا رکھتے ہیں یدی آپ ایک ہی کامنا سے پانچ سات دیوتاؤں کے پاس جاتے ہیں تو ان عرائن اس میں سے کون دیوتا تمہاری کامنا پوری کرے یہ بات جب ان کی پنچائت ہوگی تب تیہ ہوگی تو جب وہ کبھی ان کی گوشتی ہوگی تب تیہ کرے گے تو ہر سربتر منتر میں بھی اننیتا چاہیے اسٹ دےو میں بھی اننیتا چاہیے یہ بات ہم لوگ ناران جیسے پتی برطاستری کے لیے ایک پتی چاہیے وہ ایسے پتھ کے لیے ایک اسٹ دےو چاہیے چبھلے وہ دیور کی سیوہ کرے جیٹ کی سیوہ کرے سات سسور کی سیوہ کرے بیٹی کی سیوہ کرے لیکن اپنے پتی کے سمبند سے ہی سب کی سیوہ کرتی ہے تو اسی پرکار اپنے اسٹ دےو کے سمبند سے سب کی سیوہ پویا کرنے پر بھی اننیتا جو ہے وہ اپنے اسٹ دےو کے پرتی رہنی چاہیے یہ جو جیون میں اننیتا نہیں بنتی ہے کوئی ناران تھوڑا ہن سے مانگ لیا تھوڑا ہن سے مانگ لیا تھوڑا ہن سے مانگ لیا بھائی اپنا پتی اگر بڑھیا ساری نہ دے سکے تو جیسی سامان دے وہی پہن کے رہنا چاہیے ہٹی پرانی بھی ساری ہوئے تو اپنے پتی کی دی ہوئی ہی ہونی چاہیے اچھی ساری مانگنے کے لیے دوسرے پروس کے پاس نہیں جانا چاہیے تو بھکتی میں بھی بھگوان کی اننیتا کی آوش شکتہ ہوتی ہے جب پانچ اور سے لینے لگتے ہیں بھائی پانچ روپیہ کرد ان سے لے ہو پانچ روپیہ ان سے لے ہو پانچ روپیہ ان سے لے ہو تو دوسرے لوگ سمجھ جاتے ہیں بھائی یہ تو بہت خوشی آرہے کہنے کہنے سے اپنا کام چلائی لے گا اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے تو ہنارا یہ جو جب ہے اس میں مول بات یہ ہے بلکہ شدی اشدی کا بھی کعال نہیں ہے منترہی کا شرن و بدوان منتر میں وہ صداف یسے تھے یدی ایک ہی منتر کا جب کرنا ہے تو آپ پوترتہ میں پوترتہ میں شدی میں اشدی میں بندھی میں ابھی دینی بھی منتر کا جب کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی روپ نہیں ہے ابھی ایک بات آپ کو اور سنا دیتے ہیں یہ جو نام ہے بھگوان کا منتر ہے بھگوان کا اس میں بھگوان کی ساری شکریہ ان کا جتنا بڑپن ہے بھلے ہم کہہ دیں کہ بھگوان سے بھی نارایت بھگوان کا منتر بڑا ہے نام بڑا ہے پرت نام میں جو بڑپن ہے وہ بھگوان کا ہونے سے ہی ہے یعنی بھگوان بڑے نہ ہوتے تو ان کا نام بھی بڑا نہیں ہوتا تو نارایت بھگوان کی ہی شکریہ سربتر بیافت ہے تو اصل میں نام کہا جائے گا کہ جیسے برم ہر جگہ ہے ویسے بھگوان کا نام بھی ہر جگہ ہے معنی کہ کہیں بھی آپ بھگوان کا نام لے سکتے ہیں وہ گندی جگہ ہے کہ اچھی جگہ ہے اس سے کوئی مطلب نہیں اور پرماتمہ کب نہیں ہے کہ وہ تو ہر سمیں ہے تو جب پرماتمہ ہر سمیں ہے تو اس کا نام بھی ہر سمیں ہے اچھا پرماتمہ کس چیز میں ہے کہ ہر چیز میں ہے تو جب ہر چیز میں پرماتمہ ہے تو ہر چیز میں بھگوان کا نام بھی ہے اس لئے پرماتمہ کا نام لینے کے لئے ہم ایسے ہوں گے تب کریں گے پتہ نہیں وہ سمیں آوے کی نہیں آوے اس لئے آج ہی اور ابھی آپ جیسے ہیں وہ ایسے اور جس طرح سے بھگوان کا نام لے سکتے ہیں وہ ایسے لیجئے نہیں کہ بیکری بانی سے نہیں کریں گے تو مجمع سے کریں گے تو پھر پشنٹی سے کریں گے تو پھر پرہ سے کریں گے یہ سب گربر سربر بھگوان کے نام کے ساتھ نہیں جھوڑنا دیئے آپ کو بھگوان نے زیب دی ہے اور آپ بھگوان کے نام کو پہچانتے ہیں شرطہ سے اس نام کو کیجئے شرطہ نہیں ہے تو آ جائے گی دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ بھگوان کا نام ہے اس لئے بارم بار لیتے ہیں شرطہ کے لئے اتنے ہی کافی ہو جاتا ہے آپ کی جیب بارم بار اس سبت کا اچھارل کرتے ہیں آپ کا پراند بارم بار جیب کو اٹھاتا اور بیٹھاتا ہے من کہیں بھی جائے بھوم پھر کے آ جائے گا آپ کی من سوچئے کہ ہمارا من پبتر ہوگا تب نام کا جب کریں گے آپ نام کا جب کیجئے من پبتر ہوگا پبترتہ کا پھل نام کا اچھارل نہیں ہے نام سے اچھارل کا پھل پبترتہ ہے آپ سادن کو پھل مت بنائیے پھل کو سادن مت بنائیے بھگوان کا نام جتنا آپ کو معلوم ہے جو بیدھی معلوم ہے اسی بیدھی سے بھگوان کے نام کو لیتے چلئے نام کو مت چھوئے یہ بھگوان کو اپنے نامی کو لا کر آپ کے سامنے رکھ دے گا کیونکہ نامی نے اپنی ساری شکری نام میں ڈال رکھتی ہے اس لیے اس میں بیدھی بیدھان کے چکر میں زیادہ نہ پڑ کے آپ بھگوان کے سیدھے سادن نام کو لیتے چلئے ہیں جب کرنے میں مالا کا مہتھو تو بہت ہے اب یہ بیدھی بیدھان کے بات کوئی ہو تو بیشنو منتروں کا جب بیا جاتا ہے تو زیادہ کر کے خلسی مالا پر لوگ کرتے ہیں دیوی کے منتروں کا جب کرنا ہوتا ہے تو لال سندن کی مالا بناتے ہیں پنم کی مالا ہوتے ہیں ردراکھ کی مالا ہوتے ہیں کر مالا بھی ہوتے ہیں یہ برس کی سکتا ہوتی ہے انامکہ انامکہ بھی ملی میں سے جب شروع کرتے ہیں اور پھر مدرمہ تک ہا جاتا ہے تو وہ سیکھنا پڑتا ہے کر مالا کا جب ردراکھ مالا کا جب مالا میں کیا نام ہے سویرو کا اولنگھن نہیں کرتے ہیں تردنی ملی نہیں لگاتے ہیں تردنی کے سامنے رکھ کر کے جب کرتے ہیں مالا دوسروں کو دکھاتے نہیں ہیں پرنکہ مالا کا پہلے سمسکار ہوتا ہے جیسے گرو دکھشا ہوتے ہیں تو ایسے پیپل کے پتے پر ناراض اس کو سوچھ رکھ کر کے اور اس میں چندن آدھی لگائے کر کے پھر جیسے پران پرتشتہ ہوتے ہیں مندر میں مورتی کی وہ ایسے مالا کی بھی پرتشتہ ہوتے ہیں اب آپ لوگ سنوگے تو کہو گے کہ ہاں 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 ہمارے مالا میں تو پرتشتہ ہی نہیں ہوئی تو ہم کیسے جب ہیں اب آپ مندر ہے بھگوان کا نام لے کے ہی مالا کو مالا کو بھی کبھی کبھی گنگا سنان کرا دیا کرو کبھی کبھی گھی بھی پھلا دیا کرو مالا کو اوپر اوپر دھی لگا کے چھک پر گھی لگانے کے بعد نہیں کھلے میں مت رکھنا میں تو کھوہ اٹھا لے جائے گا مالا کی جب کا مات یہ ہے کہ جیسے کوئی تنی آدمی ہے اور اس کے گھر میں آمدنی ہوتی ہے تو اس کو بھاؤ بڑتا ہے کہ آج لاغ پڑ گیا کہ آج دو لاک پڑ گیا چار لاک پڑ گیا ایسے ایک بھاؤ اس کے مند میں بنتا ہے کہ آج اتنا جب ہوا تو نارے جہاں آس دھرم کے انگ کے روپ میں جب ہوتا ہے وہاں تو ایسا مانتے ہیں کہ بینا گنتی کا جو جب ہوتا ہے وہ دھرم میں سامل نہیں کیا جاتا اس لیے گنتی کر کے ہی جب جب کرنا چاہیے تو جب کی گنا کے لیے ایک سو آٹھ کی سنکھا بہت بڑیا ہے وہ بھی برہم روپ ہی ہے مالا جو ہے وہ برہم روپ ہے برہم میں جتنی گنتی ہے برہم شبد میں باراہاما ان چار اکھروں کی جنتی جتنی گنتی ہے بینجنوں سے جو سے لے کر کے ہاں تک تو ان کی سنکھا ایک سو آٹھ ہو جاتی ہے برہم میں جو برہن ہیں ان کی اسی پرکار مالا میں بھی ایک سو آٹھ کی سنکھا رکھتی جاتی ہے سو سو کی گنتی کر لی جاتی ہے آٹھ آٹھ کو چھوڑ دیے جاتا ہے نعرہ ہے اور بھاؤ بنتا ہے کہ اتنا جم ہو گیا یدی آپ کے من میں چنچلتا ہو تو آپ مالا کے منکے کو دیکھ دیکھ کر کے گھمائیے ایک بار بولیے رام اور ایک منکہ گھمائی لیا اور پھر بولے رام دوسرا منکہ گھمائی لیا جیسے تولتے سمیں تولتے سمیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پہلے جب آپ سے تراجی سے ناج خبلہ کرتے تھے تو رام ای رام رام ایسے بولتے تھے تو وہ ایسے آپ بھی ہر منکے کے ساتھ رام رام کو جوڑتے چلئے اتوا ایسی بھی جب ہوتا ہے رام ایک رام دو رام تین رام چار رام پاک رام چے رام دا رام آکھ ایسی بھی جب ہوتا ہے اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے رام آ رام آ رام ای رام ای رامو رامو اس کو برن مالا بولتے ہیں تو برن مالا سے بھی جب ہوتا ہے کر مالا سے بھی جب ہوتا ہے نارائن ردراکش مالا سے بھی جب ہوتا ہے اور یہ سمیں والا جو جب ہے وہ عالسی لوگ جو ہیں وہ گھڑی دیکھ کے جب کرتے ہیں تو اس میں مند کہیں دردر چلا جائے تو پتہ نہیں چل سا ہے اور ہاتھ سے جو کریا ہونی چاہیے جب ہی وہ کریا کرنے کا جو پھڑی ہے وہ گھڑی دیکھ کے کرنے سے پر ہو گئی نہیں اور اس طرح سے اپنے مند کو اگوان میں لگانے کے لیے منترجب ٹھیک ٹھیک کرنے کے لیے مالا کا بہت مہت ہوا ہے نارائن یہ تو ہنوان کی شوم حال آکے سامنے رکھ رہتی ہے اس لیے مالا کو مالا کرتے ہیں مالا کی شکریہ